موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب i hope کہ آپ سب چھک تھاک ہوں گے welcome to back my channel وہرز بیوٹی سلون آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ویکس کرنے کا طریقہ کہ مطلبی ویکس جو ہے وہ کس طرح سے صحیح کی جاتی ہے کس طرح سے نہیں اور جن جن میری بہنوں کو نہیں ویکس کرنے کا طریقہ تھا آج آپ کو بتاؤں گے کہ آپ گھر پہ کس طرح سے ویکس کر سکتے ہیں یہاں میں آپ کے سامنے مطلبی جو ویکس کرنے لگی ہوں ان کے ہیر بہت زیادہ تو نہیں ہے ابھی ہلکی ہیں لائٹ ہیں لیکن آپ کو تو بس بتانا ہے کہ اگر یہ دیکھیں نزدیک سے دیکھیں پاس سے دیکھیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں جو مطلبی ان کے ہیر بہت لائٹ ہیں چلیں کوئی بات نہیں آپ کو ویکس کرنے کا طریقہ بتانا ہے لیکن یہ دیکھ لیں آپ لوگ ہلکے ہیں تو آپ دیکھیں ان کا رکھ جو ہے وہ کس سائیڈ پہ ہے آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے اور کبھی بھی آپ نے ویکس ادھر ادھر مطلبی پکڑ کے نہیں لگا دیں تو اس کا طریقہ کا سارا جو ہے میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گی ابھی موسم جو ہے وہ نارمل چل رہا ہے سردی نہیں ہے سردی ہو تو پھر ہم لوگ پوڈر وغیرہ کچھ بھی نہیں لگاتے آپ نے پوڈر لگا لینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو بہت اچھے سے ہاتھ کے ساتھ سارے بالوں کو سیدھا کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی بال نیچے پسینے سے یا کسی بھی چیز سے چپکے نہ رہ جائیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر ہم ویکس کریں گے اب ویکس جو لگانی ہے جب آپ نے آپ دیکھیں کہ میرا ہاتھ جو نیچے والا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے سکین کو نیچے کی اور کھینچ لینا ہے اس طرح سے پھر یہ ہوتا ہے کہ کلائن کو پین نہیں ہوتا جیسے کہ میں نے سٹیک کے ساتھ لگائی اور لگا کے اس کو میں نے چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد پھر میں نے اس کو سیدھا جو ہے نا وہ اتار لیا آپ نے بھی اسی طرح سے کر لینا ہے اور پٹی جو ہے وہ بھی آپ نے میرے پاس تو پٹی ہیں جو ہیں وہ ویکس والی ہیں پر میں نے جو ویکس والی ہوتی ہیں میں نے وہی بزار سے لی ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مطلب بھی جینز استعمال کر لیتے تھے لیکن اب ویکس والی پٹی جو ہے نا وہ چل گئی ہے یہ دورس والی جو ہے نا سائیڈ وہ میں نیچے لگاؤں گی لگا کے آپ نے اپنے انگوٹھوں کے ساتھ تھم کے ساتھ اس طرح سے پریس کرنا ہے اور جب آپ نے پریس کرنا ہے نا تو اچھے سے آپ نے نیچے سے جو سکین ہے نا اس کو بہت اچھا دوبارہ سے ٹائٹ کر لینا ٹھیک ہے سکین آپ نے لازمی ٹائٹ کرنی ہے تاکہ کلائن کے کوئی ریش نہ ہو کوئی ریڈنیش نہ ہو کوئی دانے وغیرہ جو ہے وہ نہ بنے ٹھیک ہے اگر آپ سکین کو نہیں پکڑیں گے تو آپ کے کلائن کے بہت زیادہ ایک تو پین ہوگا اور دوسرا پھر ان کے کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے مسئلہ کے مطلب بھی کوئی دانے یا کوئی ریڈنیش وغیرہ ہو سکتی ہے سکین پہ تو اس بات کا آپ نے بہت خیار رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک سائٹ سے میں نے کر لی اب دوسری سائٹ پہ میں نے اسی طرح سے ویکس لگا لیا اور یہاں پہ بھی میں یہاں پہ دکھا رہی تھی کہ ان کی جو ٹانگ ہیں وہ بہت ہی پتلی پتلی سمارٹ سی بچی ہیں ہمارے پاس تو ہم نے تو صرف ایک ویڈیو ہیوٹ کرنی تھی اور ویڈیو کے مطابق ہی ہم نے بنا لیا مطلب ہی جو تھا ہمارے پاس جیسا بھی کلائنٹ تھا اس کی ہم نے آپ کو ویڈیو جو شوٹ کرنی تھی دکھانا تھا اچھا جو میں نے جدہ سے میں نے بال جو ہے اتاریاں نا وہ پھر دوبارہ اس کی اوپر ہم نے پورڈر لگا دیا پورڈر ہم نے اس لیے لگایا ہے کہ تاکہ ہماری ویکس جو ہے وہ ہم نے دوسری سائٹ سے کرنی ہے تاکہ کپڑے پہ یا میرے ہینڈ پہ کسی چیز پہ نہ لگے اسی طرح سے آپ نے دوسری سائٹ پہ بھی کر لینے ہیں دوسری سائٹ پہ بھی وہی طریقے کار ہوگا آپ نے بالوں کا رکھتے کہ اس حساب سے آپ نے ویکس جو ہے نہ لگا لینے ہیں اچھا جی اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں اور بیل آئکم کو ضرور پریس کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ بھی کر دیجئے گا اور اپنے فیملی میمبرز میں سب میں دوستوں میں ضرور شیئر کر دیجئے گا بسم اللہ ازان بھی ہونے لگ گئی ہے بیچ میں وائس بھی کر رہی ہوں سوری تو اچھا جی ویکس جو ہے نہ جن بہنوں کو نہیں آتی وہ گھر پہ بہت آسان طریقے سے کر سکتی ہیں آپ نے اسی طرح سے بہت آسان طریقے سے ویکس ہو جاتی ہے بس آپ نے ایک ہاتھ سے جل جو ہے نہ وہ نیچے سے پکڑ لینی ہے ٹائٹ کل لینی ہے اور دوسرے سے آپ نے پٹی کھینچ لینی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے میں نے فل جو ہے نہ وہ ویکس کر دی ہے اور آپ دیکھیں کہ جو بال ہوتے ہیں اگر آپ کے فیس پہ ہے یا آپ کے لیگ پہ ہیں یا آپ کے بازو پہ ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی سکن بہت بلیک لگتی اب یہ دوسری والی لیگ آپ دیکھیں دونوں کا فرق آپ کو یہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہے نہ وہ ابھی نظر آ جائے گا کیونکہ یہاں پہ بال جو ہے نا اس ڈانگیں ہم نے اتار دیا اور اس کے ابھی اتارنے والے رہتے ہیں یہ آپ لوگ کو دکھانا تھا کہ یہ دیکھیں جب ایک چیز نیٹ کلین ہو جاتی ہے تو وہ کتنی اچھی لگتی ہے اور پیاری لگتی ہے ٹھیک ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے آپ لوگ کو دکھانا تھا کہ دیکھیں جب ہیر اتر جاتے ہیں اب ان کے ہیر اتنے زیادہ تو نہیں تھے بٹ جتنے بھی تھے ہم نے آپ کو دکھانے تھے اس لئے ویڈیو بنائی تھی تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتانا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ بائی بائی